صبح کے بچے ہیں جی ساتھ تین اور میں اٹھ کے ہیں باقی سب سوئے اٹھ رہے ہیں اور یہاں جناب الان جا بھی اٹھ کے تھے تو اس کے دیے جی میں نے سب سے ہلے جا کے دیچہ میں کچھ بنا رہا ہوں سارے سوئے ہو رہے تھے اور مجھے یہ تھا کہ ذرا کھٹ کھٹ ہوگی نہ کونہ بھی اٹھ جائے گا کیونکہ باہر سہن میں بھی تھے آدھے لوگ اندھر تھے دوسرے روم میں بھی تھے کیونکہ ہم نے بہت سی بازی کی طرف آگیا بھی تھے سو اٹھ بج رہے ہیں اور الڈان کے لیے میں اب جاؤں گی سی لگ بھی آنے سی لگ میں اس کے لیے رہی تھی اس کے دادوں کا پٹھا کے ادھر جناب میری بیٹ کو جائے کے باہر دی تھی کہ وہ صرف ماں کی ہی تھی اور آنی باہر جی میں کیا مجھے کا نائستہ تھا جو پراتھے اور اندھر جو پراتھے بنایا ہوئے تھے ساتھ پائی کا جو ہے وہ سالن تھا چنے تھے ہلوہ پوری اور ساتھ میں بائل ایکس بھی تھے چنے بھی تم دکٹرلی میں نے یہاں پہ تین پراتھے گھائی تھے پتلے پتلے سے پراتھے تھے میں تین کھاوی تھی ہلوہ پری میں نے بس ٹیس کی تھی اور جی میرا بس ناستہ رہتا ہونے والا تھا انتہائی گوگیاں بھی کسیم کا ناستہ کیا تھا آج میں نے ہاں کی سامنے تھی میں ایسے اپشن نہیں تھی کہ دل دارا ہو کہ وہ کھانی ہے اور وہاں پہ موجود نہ ہو بائل ایکس سے دو اور ایک سائٹ پہ یوگرٹ کے لیے جو ہے وہ شوگر کر رہا رکھی ہوتی لیٹرلی میرا ہاتھ نہیں رکھ رہتے پراتھے پہ یہ جہاں میں نے فائملی دہی ہی ڈال لیا تھا جتنی جو میں نے دہی ہی ختم کیا چائے کا میرا مگا آ گیا تھا اور کیونکہ یہاں پہ گھر کا دو تھی ہوتا ہے تو وہ اچھی خاصی مزے کی جو ہے وہ کڑک قسم کی چائے آ گئی تھی اور جناب یہ مت سوچئے کہ یہ دوسری بار ناشتہ کرنے بیٹھ گئی ہیں یہ ہمیں ہزمین اور بچے جب اوٹھ گئے تھے یہ ان کے کھانے کی باری تھی کیا ہے کوئی چاچو 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 بابرہ آپ سپنے ایک بابرہ ہوتا ہوتی اسے کیا کیا ہے تیشن کیا لیا تھا مہا یہاں پہ آنے سے پہلے ہی کھانسی گافی کر رہی تھی اور یہاں اس کو زیادہ ہی سارٹ ہو گئی تھی بس وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ ناشتہ کر رہی تھی میڈیسنز پھر اس کو دھونگی موسم ہی ایسا ہے کہ بچے بیمار بار بار ہو رہے ہیں سو یہ لوگ ناشتہ کر لیں گے اتنی دیر میں میں نے اپنے کپر پیس کرنے ہیں ہزبن کے کپر پیس کر کے میں نے ہانک کر دیئے تھے ہاں پہ اور اپنے بھی جو ہیں وہ میں دوبٹہ اور سٹالر کر چکی تھی ملدان کو میں نے تیار کر دیا تھا باقی سارے بھی تیار ہو گئی تھی باجی کو بھی کر دیا تھا ان علیزہ اس کو سلا رہی تھی میں بھی ریڈی ہو گی تھی بھی آج کوئی پنجابی کڑی والا گیٹ اپ تھا اور ہزاب کی آبا تھا ساتھ میں نے میک اپ آئی تھی پتہ چل رہا نہیں چل رہا کیونکہ لائٹ کا کافی شروع تھا یہاں پہ تو یہ گولڈن اس کے ساتھ چلوار ہے پٹیالا یا بنی ہوئی ہے اور یہ میک اپ کیا تھا لائٹ میں نہیں اٹھا خاص پتہ لگ رہا اور شادی والے میں نیکڑے پہنے تھے اور یہ بلدان کو جو ہیں وہ یہ ڈریس پہنے آیا ہوا تھا سو رہا تھا اس ٹائم وہ اور مہا کے بھی ماشال ریڈی کی اٹھ دیا تھا بیٹ ایک ڈریس اس سے اچھا لگ رہا تھا شرٹ تھی بول میں رابٹ بول میں راس برن کہہ رہا تھے کہ بس اب چلدی سے بیٹھا ہوں کافی لیٹ ہو گئے ہیں کہ لڑکی والے تھے تو ملکم کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہونا تو بہتر ہے نا سو بس سارے گاڑی میں آگے تھے آدھے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کیری ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے اس سلائٹ میں شاہد آپ کو میرا میک اپ میں زرابہ کیسا لگ رہا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ کمنٹ میں جور بتائیے کر کے میں کیسی لگ رہی تھی اور یہ والا جو کلپ میں رہا ہوتا ہے منٹری ہے اس کے بغیر تو بھی میری ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتے اگر ہزپنڈ ڈرائیو کر رہا ہے ہم لوگ کہیں گے ہوئے ہیں تو اگران فلال میری گود میں تھا مہا جو ہے اس کو پیچھے اس کی چاچی اور کزن کی گود میں بٹھایا ہوا تھا مہا کاف سے اتنی تنگوی پڑی تھی کہ وہ اچھی خاصی سست لگ رہی تھی یہاں بھی کہا ہے کہ اس کو سمائل کروانا پڑا تھا فائنلی جو ہے وہ ہم لوگ مین روڈ پہ نہیں کر رہے تھے بس یہ مین روڈ پہ ہی تھا زیادہ گھر سے دور تو نہیں ہے اور یہ جی سرویس روڈ پہ ہو گئے تھے اور بس ہم لوگ سامنے یہ بلکل ہے وہاں پہ پہ پہنچ پہ رہے تھے لوگ کہاں میں بچے پہ آگے لے اور یہاں جی ہم لوگ پہنچ گے تھے جی مارکی والی سائٹ پہ بس ٹرن لے کے جو ہے وہ مارکی کے اندر والی سائٹ پہ جانا تھا اور لیٹرلی میں کہتے ہوں میں نے سپیڈ بھی تیز خیرتی ویڈیو کی لیکن وہ اتنی لمبی رہداری جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آکے جاتے جائے تھے یہاں پہ لائن وائز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہالز پہنے ہوئے ہیں یعنی ایکی بندے کے ڈیفرنٹ ہالز ہیں ایکی سپیس پہ اور ہال میں آکے جی ہم لوگ بیٹھ گئے تھے پی جی سامنے لوگ آپ کو دکھانے کی کوشش کہہ رہی ہوں یہاں پہ کہ اوورال ہال کے ساتھ سے لوگیا ہے پارٹیشن ہے یہاں پہ یہ سٹیج جو ہے وہاں رڈی کیا ہوا تھا امی اوپر ہی خالہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اوورال اگر دیکھا جائے نا تو اس طرح سے انہوں نے ہال میں پارٹیشن کی ہوئی تھی اس سائٹ پہ میل پر ساتھ لائٹے تھی جی یہ گاتھا بوبو یہ گاتھا بوبو شو می اوچھا اچھا اور ادھر جی بس کوشش کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ دیکھا کلپ لے لیں لیکن پہل بار بار مجھے ماہاں تب دیکھنا پڑا تھا وہ اس طرح سے بھاگ رہی تھی کیونکہ کھلی جگہ مل گی تھی اس کو اور مطلب کوشش میں یہ تھی کہ ایک فیملی جو کلپ ہے وہ لے لوں لیکن مجھا لہنا ماہاں ٹک رہی تھی اور کبھی بلدان تنگ کرنے لگ جاتا تھا اور کبھی ہزبرین نے کام دیکھنا سے ساتھ ان کے ایسی ویڈیو جو ہے نا آپ دو بچوں کے بعد کیا کے بنوانی پڑتی ہے کہ آپ لیس آجائیں ساتھ کوئی کلپ لے لیں ورنہ بچوں کے ساتھ اتنا مصروف ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹائم بلکل نہیں لگتا اور مہا جائے وہ ڈیڈی کے پاس ہوتی ہے اور بلدان میرے پاس اور براد کے آنے سے پہلے اس طرح کے کچھرے ساری کزنز کے لیے آئے تھے باجی نے بھی پہلے ہوئے تو میں نے بھی براد کے ہاتے ہی ماہا نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا تو جی وہ چیز لے کے آکے بیٹھ گئے تھی اور دھولنگا کلپ نے زیادہ نہیں لیا کیونکہ وہ روم میں تھی اور ٹھوئی لیٹ آئی تھی بس اس کے فوراں بعد ہی جو ہے وہ کھانا لگ گیا تھا بوٹلز رکھتی تھی اور جی یہاں پہ اورنج پارٹی ساتھا چل رہی تھی کھانے میں بریانی کا ٹائپ آف رائز تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سالن جو تھا وہ انہوں نے بھڑا جو گوشت ہے وہ کیا تھا یعنی گھر میں ہی جانور جو ہے اس کو زبا کیا تھا ٹپیکلی وہ اس کو کٹا بول رہے تھے سو جی کھانے میں یہ تھا اور خود بنوایا تھا یعنی ہال میں سے فوڈ جو ہے اس کو آڈرین کی آوا تھا اور ساتھ میں سالٹ بغیرہ تھا بوٹلز تھی سب کھانے میں مسروف تھے یہاں پہ نا انہوں نے سیفٹی کے لیے کچھ مطلب ڈاکس رکھے ہو رہتے ہیں اور وہ نورملی سائز سے کافی پڑھے تھے تو مہا ان کو دیکھ کے بہت سارے ڈا رہی تھی کیونکہ انہوں نے اتنی اونچی اونچی آواز انکالنا شروع کیوئی تھی کہ مہا جو ہے نا وہ ڈرتی ساری تھی یہاں پہ دھولے کی کارزہ ساتھی کیڑی تھی ہال میں لائٹس بند ہونے لگی تھی تو ہم لوگ بچوں کو لے کے باہر آگئے تھے گاڑی میں بیٹھ کے تھے باقی ابھی ہال میں ہی تھے اور ہم لوگ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے پیچھے مہا بیٹھ کی تھی ریڈی کے پاس میں آگے ویلدان کو لے کے بیٹھ ہی تھی وہ بھی تھگ گئی تھی کافی اور یہ جی میں نے کہا کہ میں جاتے جاتے آپ کو وہ ڈاگ بھی دکھا دوں جس کو دیکھیں مہا اتنا ڈاڑ رہی تھی ایک یہ تھا اور ایک دوسری سائیڈ پہ جرمن شایفرٹ تھا ہم لوگ سو جی گہرہ آگئے تھے اور اس کے بعد امی باجی اور ہز برن بھائی بہرہ جو ہیں وہ خالہ کی طرف چلے گئے تھے یعنی شادی والے گھر ہم لوگ باجی کی طرف آگئے تھے اور یہاں کا یہ جو سیلڈ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے یہ کریم فروٹ چارٹ کائیڈ آف ہے تو بہت پسند ہے مجھے باجی جاتے 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 اپنے ہز بند کرکے ہیں کہ آپ نے چیزیں ان کو لے کے دے دینا ہے تو وہ یہاں پر دو باکسز ہم لوگوں کو دے دینا ہے تو وہ یہاں پر دو دے گئے تھے اور یہ دونوں چٹ ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا دس منٹ کے اندر سب نے کھا لیا تھا تو بہت انچائے کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ رس کرنے لیٹ گئے تھے ملتے ہیں آپ لوگوں نے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ساتھیں ٹھیک شیئر اینڈ ترجمة نانسي قنقر